اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت نہم کے طلبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید جماعت نہم سے جماعت نہم پہ آنے پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو اب یقین ہے امید ہے کہ آپ جماعت نہم میں بھی اسی محنت سے پڑھیں گے جس طرح آپ جماعت نہم میں محنت کرتے چلے آ رہی ہیں اور اسی جو شعجزبے سے اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے اور اپنی آن لائن کلاس کا بہت سا فائدہ اٹھائیں گے ان حالات میں آپ کے لیے آن لائن کلاس کا ارینج کرنا آپ کے آن لائن کلاس کے ذریعے آپ کے سبجکٹ سے متعارف کروانا آپ کو سبجکٹ کے متعلق پڑھانا سبجکٹ آپ کو پورس آپ کا کور کروانا یہ یقیناً ہمارے سکول کی بہت بڑی کوشش ہے اور اس کو آپ کو پسند کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں یعنی یہ ہماری جو کوشش ہماری پرنسیپل صاحب نے اور ہماری سکول نے ہمارے دارے نے ہماری تمام ٹیچرز نے یہ جو شروع کی ہے تو یقین ہے کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم جو ہیں ہمیں اس چیز کا فائدہ تب نظر آئے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ واقعی میں اس کو جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس سے کچھ سیکھیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو بلکہ آپ اس میں اسی طرح اتنی ہی محنت سے آپ اس کو پڑھیں اور اتنی ہی محنت سے آپ ان لیکچرز کو سنیں جتنی محنت سے یہ لیکچرز جو ہیں یا آپ کے ٹیچرز آپ کو بنا کر دے رہے ہیں تو اس امید کے ساتھ اپنی نئی کلاس کا اپنی نئی جماعت کا آغاز کرتے ہیں اردو کا پہلا لیکچر ہے اور اردو کی کتاب آپ کو پتا ہے پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی ہی بک جو ہے وہ فالو کی جائے گی پہلا اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری ایک نظم ہے حمد اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپتدا کریں گے اپنی کتاب کا حمد آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اور یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہے حمد وہ حفیظ جالندری کی دکھی ہوئی حمد ہے حفیظ جالندری کا اردو عدب میں بہت بڑا نام ہے اور سب سے بڑا اگر ہم ان کا کارنامہ کریں تو وہ ہمارے قومی وہ ہمارے شائر جنہوں نے قومی ترانہ جو ہے وہ لکھا جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ تخلیق کیا وہ حفیظ جالندری جو ہے ان کا نام ہے حفیظ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان شورا کا یا ان مسننفین کا تاروخ وہ آپ امسی کیوز کیلئے کرتے ہیں آپ کا پیٹرن وہی نائندھ کا جیسے پیٹرن تھا آپ کا پیپر پیٹرن وہی رہے گا تھوڑا سا حفیظ جالندری کی تاروخ سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے پیٹرن سے مطارف کرا دوں اسی طرح جس طرح آپ نے نائندھ کے سوال جواب کیے تھے آپ کے امسی کیوز ہوں گے پہلے 15 پھر اسی طرح سوال جواب اسی طرح آپ کی تشریح بارت تشریح نازم تشریح غزل اور مضمون اور کہانی جو ہے وہ آپ کے پیٹرن میں شامل کی گئی ہے بس صرف سوالات کے جوابات جو ہیں یعنی سوالات جو ہیں وہ آپ کے زیادہ ہوں گے علف اور بے پورشن کے بجائے آپ کو سارے سوال جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی دے دیا جائیں گے اور کہانی ہوگی بے پورشن میں اور اس کے ساتھ آپ کا مضمون جو ہے وہ آپ کے پیٹرن میں شامل ہوگا تو شروع کرتے ہیں حفیظ جہالندری کا تارف تارفی تارف جو ہے مصنفین کا یا شورہ کا وہ آپ نے امسی کیوز کی حوالے سے کرنا ہے یاد کرنا ہے اس کو اپنے پاس جو ہے اس کو سمجھنا ہے تو حفیظ جہالندری ہمارے پاس پہلے شائر جنہوں نے حمد لکھی ہے اور ہم جو ہے حفیظ جہالندری کی تاریخ پیدائش ہے سن 1900 یعنی 1900 اور پیدا ہوئے ہیں 1900 میں اور تاریخ وفات ان کی ہے انیس سو بھاسی یعنی 1982 میں جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات تاریخ پیدائش سن 1900 تاریخ وفات انیس سو بھاسی 1982 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تارک پڑھتے ہیں محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا اس کو انڈرلائن کریں ان کا صحیح نام پورا نام جو تھا محمد حفیظ تھا جہالندر میں پیدا ہوئے اس لئے اپنے نام کے ساتھ جلندری لگاتے ہیں پھر افتدائی تعلیم وہی حاصل کی یعنی زرہ جلندر میں ہی حاصل کی گھرے لو حالات سازکار نہ تھے اس لئے تعلیم ادھوری رہ گئی یعنی مکمل نہ کر سکے تعلیم کیونکہ آپ کے گھر کے حالات وہ ٹھیک نہیں تھے شیر و شائری کا فطری ذوق رکھتے تھے یعنی فطرت نے شروع سے ہی آپ کے فطرت میں چیز موجود تھی قدرت کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے شیر و شائری سے خاص قسم کا لگا ہوتا سنانچہ بچپن ہی میں شیر کہنے لگے مولانا غلام قادر گررامی کی شاگردی اختیار کی مختلف عدبی رسائل میں لکھتے رہے مشاعروں نے انہیں باقیہ ہے اقبال پارک میں مینار پاکستان کے قریب لاہور میں ان کی قبر موجود ہے زبان کی صفائی اور ساد کی سوز و بدا اور موسیقیت ان کی قلام کی نمائی خوبیاں ہیں پاکستان کا قومی ترانہ ان کی اقبائے سے فخر تخلیق ہے ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے پاکستان کی قومی ترانے کے خالق کون ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حفیظ جالندری صحابہ ہیں پھر انہوں نے دیگر بہت سی قوم نظم بھی لکھی حفیظ جالندری ایک قادر ال کلام شاعر تھے انہوں نے مختلف اسناف سخن جس میں مسنوی گیت غزل اور نظم وغیرہ میں توازم آئی کی یعنی کسی ایک خاص سنف کے شاعر نہیں تھے بلکہ مختلف اس میں انہوں نے اپنا کلام پیش کیا چاہے کبھی وہ گیت کی صورت میں کبھی غزل کی صورت میں کبھی نظم اور مسنوی وغیرہ کی صورت میں ہم انہیں صرف کسی ایک خاص ان کی چند تصانیف یہ ہیں تلخابہ شیرن سوز و سات حفیظ کے گیت حفیظ کی نظم چھونٹی نام آئی ان کے اہم تصانیف ہیں شاعری کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام علم و عدد حلقوں میں حفیظ جالندری کا اور ہمارے پاس ان کی ہم موجود ہے ہم کا تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے محبت کا جزوہ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات جمادات اور حیوانات کا خالق وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باب داداؤں کا بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد حمد کی تشریف نام سنے درود شریف ضرور پڑھا کرے اچھ جی حمد کی تشریف کی مشکل نہیں ہوتی شروع سے ہی آپ لوگ کرتے چلے آرہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ ہوتی ہے مختلف صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے اس کی ذات خوبیہ بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کیا ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم حرف کن ایک ہی حرف کن ہو جا پیدا کر دیا عالم عالم دنیا کو کہتے ہیں کشا کش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم صدائے ہاؤ ترہ ترہ کی سرگرمی اور ہنگام مختلف قسم کی آوازیں جو ہیں اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اچھا جی اس کے بعد کشا کش کچھ تانی ہونا یا مختلف طرح کی بہت زیادہ آوازیں جو ہیں ان کو بھی ہم اس کے کہہ سکتے ہیں بھر دیا عالم یعنی دنیا کو مختلف طرح کی آوازوں سے مختلف لوگوں سے مختلف مخلوقات سے چھوکے بھر دیا اور پھر ان کی آوازوں سے دنیا کو خوبصورتی عطا کی نظام آسمانی ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی آسمان پہ جاری رہنے والا نظام یعنی نہ صرف زمین کا نظام بلکہ آسمان پہ جو نظام چل رہا ہے اس کو بھی کش 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 نظام حکمرانی ہے اسی کی بادشاہی ہے بہار جاودانی بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار اسی کی باغ بانی سے باغ کی رکھ والی کرنا یا باغ کی دیکھ بال کو کہتے چھیک ہے تو ان اشار میں شاعر اللہ تعالی کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے صرف ایک حرف سے اس دنیا کو پیدا کر دی اور وہ حرف کیا تھا کن ہو جا اور پھر اس کے بعد جواب کیا آتا ہے فی یکون پھر وہ ہو گیا یعنی اس دنیا کو بنانے میں اللہ تعالی کو کوئی دیر نہیں لگی وہ اتنا قادر ہے وہ اتنا قادر ہے اور اتنی طاقت والا ہے کہ اس کے صرف ایک حرف کہنے سے دنیا پیدا ہو گئی یہ دنیا کا وجود میں آنا جو ہے وہ اللہ کے ایک لفظ کن کا نتیجہ ہے کہ جب رب نے فرمایا جب اس نے ارادہ کیا دنیا کو بنانے کا تو اس نے فرما یا کن ہو جا اور فی کون پھر وہ دنیا پیدا کی بلکہ اس کو مختلف آوازیں یا مختلف طرح کے لوگ پیدا کی مختلف طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مزین کیا اس میں پیدا کیا جس میں جانوروں کی آوازیں ہو گئی پرندوں کی آوازیں ہو گئی مختلف چیزوں کی آواز ہو گئی انسانوں کی آوازیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے خود اچھا ایک اور اس طریقے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی طریقے ہیں وہ بھی صدا ہاو میں آ سکتے ہیں صرف ایک مذہب نہیں تھا یا ایک صرف کے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کو جس طریقے سے پکارتے بلکہ مختلف لوگ ان کو مختلف انداز میں پکارتے ہیں اور اپنی آواز اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں تو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کو صرف ایک طریقے سے نہیں پیدا کیا بلکہ یہاں پر پیدا ایک مخلوقات یا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مختلف سرگرمیوں سے اس کو بھر دیا اور پھر نظام آسمانی پھر نہ صرف دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے زمین پر قائم کیا بلکہ اگر آسمان کے نظام کو دیکھے تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نظر آتی ہے کہ کس طرح سورج کا اپنے ٹائم پر نکلنا شاید کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا باغ کی طرح ہے اور ہر وقت اس میں باہر رہتی ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا یا اس کو پیدا کرنے والا ایک باغ باغ موجود ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں پر باغ کہا گیا ہے اس باغ کی رکھوالی کرنے والا کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے اور یہ قائم و دائم ہے باقی آپ تشریم خود بھی اپنا لکھ سکتی ہیں نظام زمین پر جلوہ آرہا ہے مظاہر اس قدرت کی جلوہ آرہا ہے زمین پر ظاہر ہیں صاف نظر آرہی ہیں بچائے اسی داتان دسترخوان نعمت کے کہ ہم اگر زمین پر دیکھے تو ہر طرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ جلوہ ہمیں نظر آتا ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت پھیلی ہوئی نظر آتی ہے اور اگر صرف انسان اپنی خوراک پر نظر ڈال لے تو دیکھا نظام یا زمین جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں وہ نظر آرہے ہوتے ہیں یہ سرد و گرم خوش و تر و جال اور تاریخ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی اب یہاں موسموں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آسمان پر بھی اللہ کا نظام ہے زمین پر بھی موجود ہے اس قدرت کے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور یہی چیز جب ہم موسموں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی خوشک موسم ہے کبھی بارش ہو رہی ہیں اور موسم کا آنا جانا موسم کا تبدیل ہو اس بات کی یا دن اور رات کا آنا جانا اگر دیکھیں تو تمام چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ ذات کتنی شان والی ہے اور کتنی بڑی ذات ہے کہ جو ایک ہی وقت میں جس طرح تبدیلی لاتی ہے موسموں کے حوالے سے یا دن اور رات کے آنے اور جانے میں جو چیز چوبی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں ایک ذات موجود ہے جو جو اللہ تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں موجود مخلوقات کو خالق ہے خالق کہتے ہیں بنانے والے کو کہ اس نے کوئی ایک طرح کی مخلوق پیدا نہیں کی زمین پر صرف انسانوں کو پیدا کر دیا بلکہ مخلوقات کی بھی قسمیں ہیں جن میں نباتات ہیں نبات پودوں کو پتھر پیدا کیا جن میں دیکھیں پتھر کی قسمتی پتھر ہوتے ہیں ہیرے جواہرات ہو گئے اور کچھ ناکارا پتھر ہوتے ہیں کچھ بہت بڑے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے 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 تنتر ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اسی طرح حیوانات جانور پیدا کیے ہیں مختلف طرح جانور ان کا خالق جو ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ داداؤں کا اب یہاں پہ شاعر جو ہے اپنے انسان ہونے یا اپنے یا انسانوں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی نہ صرف ہمارا مالک ہے اس نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا ہے بلکہ ہم صرف پہلے جو ہمارے باپ دادا تھے ان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے ان کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے دوسری بات جو اس شیئر میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں نے انسانوں کو پیدا کیا جہاں اس نے انسانوں کو دل دیا وہ پر اس دل میں پیدا ہونے والے نیک رادوں کا خالق اللہ تعالی ہے یعنی اگر ہمارے دل میں کوئی نیک رادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے یہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نیک راہوں پر چلتے ہیں تو ان نیک ارادوں کا ہمارے دل میں آنا جو ہیں وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا خالق ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم برائی کی طرف جائے یا ہمارے دل میں برے خیالات پیدا ہوں بلکہ یہ اس کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نیک کام کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں اور اللہ تعالی اتنا غفور الرحیم ہے خالق ہمارا اتنا ہم پر کرم فرما ہے اتنا وہ ہم پر مہربان ہے کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہے کہ جب تک اگر کوئی انسان اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کر لے تو اس نیک ارادے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے اگرچہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا یعنی اس ارادے پر اگر وہ عمل نہیں بھی کرتا تو صرف اس نیک سوچ کا پیدا ہونا ہی اس کیلئے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر کسی دل میں برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو گناہ نہیں ملتا بلکہ گناہ کب ملتا ہے اللہ فرماتے کہ گناہ اس کو ملتا ہے جب اس پر عمل کر لیتا ہے یعنی گناہ پر عمل جو ہے تب ہی سزا ملتی ہے لیکن نیکی کے بارے میں صرف سوچ نیکی کامیاب کر دیتا ہے یا نیکی ملتی ہے اس نیک کام کے سوچ پر تو وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رب ہے اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہمارے آز بعد آنے والے ہر چیز کا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہی ہے اگلا کہتے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے بشر انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شہدہ کیا جس نے اب یہاں پر شاعر اللہ تعالی کی ایک اور صفح کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی کا انسانوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے خطرت انسانوں کو مسلمان پیدا کیا یعنی کوئی بھی اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ بچہ خطرت مسلمان پیدا ہوتا ہے اور یہ پھر اس کے والدین کی تربیت ہوتی ہے کبھی اسے مجوسی بنا دیتا ہے کوئی اسے عیسائی بنا دیتا ہے یعنی فطرت انسان مسلمان پیدا کیا گیا ہے اور اس کے دل میں یہ بات شروع سے موجود ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات موجود ہے اور مجھے میرا خالق یا مجھے تخلیق کرنے والی کوئی ذات موجود ہے تو انسان کو اللہ تعالی نے اسلام کی فطرت کی واجہ سے ہندو بن جاتے ہے کوئی عیسائی بن جاتا ہے اور کوئی دوسرہ مذہب اختیار کر لیتا ہے لیکن اس فطرت میں اسلام کی فطرت ہے اور دوسری بات شیئر محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ قربان ہونے والا انسانوں کے دلوں میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ سلم کی محبت شروع سے ڈال رکھی ہے اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نام پر اپنے آپ کو جان کو اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یعنی یہ فطری جذبہ ہے جو مسلمان ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی پاک کی ذات پر اپنی جان کو قربان کرنے کی تیار رہتا ہے یعنی یہ بھی اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمان پیدا کیا اس نے نہ صرف ہمیں اسلام کی تعلیم بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا امت ہی بنایا ہے اور ایک ایک شیئر کی بھی کر سکتے ہیں یہ انتخاب ہے جل پنجا مولیف دلغفور عمر صاحب ہیں اور یہ امسی کیوز میں آسکتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے مولیف ہیں اس کو تعلیم کرنے والے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتخاب کرنے والے جو ہیں دلغفور آگے پھر ہمارے پاس مشک موجود ہے اللہ تعالی نے یہ سوالات ہے چھوٹے اللہ تعالی نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہ کر بنای ہے پہلے ہی شیئر میں آپ پھر ہو گیا اور دنیا قائم ہو گئی اللہ تعالی نے انسانوں کو کن نعمتوں سے نواز ہے چند تحریر کرے اس میں بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ نے نعمتے لکھنی ہیں نظر میں جو موجود ہیں وہ بھی لکھی جا سکتی اس کے الاوہ بھی نعمتے کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تم موجود بلکہ جنرلی پوچھا گیا کہ انسان کو کن نعمتوں سے نواز آگیا ہے پھر اجال اندھیر اور خوش کر تر کس کے مظاہر ہیں یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں سرد و گرم خوش کر تر اجال اور تار کی یہ اللہ باد اجال چھا جاتا ہے یا کس طرح خوش موسم کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے موسم خوش کو تر ہو جاتا ہے تو ان چیزوں میں اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے مظاہر ہے یعنی اس میں ظاہر ہو رہی ہے خمد میں خالق کی مخلوقات کا ذکر کیا گیا کرنے ہیں الفاظ آپ کو دیئے ہیں یا اپنے خود کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر تین نظر حمد کی مطن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں پہلا ہے نظر حمد کس شائر کی تخلیق ہے کون ہے شائر جی حفیظ جالندری جی نمبر تری جو ہے اس کا نتیجہ ہے اگلا ہے نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے یہ دونوں کائنات کی حصے نہیں جی ایک ہی نظام کی ناصر ہیں چی ہے پھر یہ عالم اللہ تعالی نے کس چیز سے بھر دیا ہے رنگ گو سے مخلوق سے جما دات نہ بتات ان سب سے جی بلکل ان سب سے اس عالم کو بھر دیا اللہ تعالی یعنی یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں اگلا چیز ذات باری تعالی کی شان کہاں نظر آتی ہے سرد و گرم میں خوش قطر میں جال اور تاریخی میں ان سب میں جی ان سب میں جو ہے ہمیں اللہ تعالی پیدا کیا اور دوسرا احسان اس نے کیا کیا کہ انسان کو اس میں محمد کا شہدہ بنا دیا یعنی اس سے محبت کرنے والا یا اس پر قربان ہونے والا بنا دیا یہ اللہ تعالی کا بہت احسان ہے اگلے پیچ پر آپ کا سوال نمبر چار جو ہے کالم الف کے الفاظ کالم بے پیدا ہونا بہار جاویدانی باغ بانی سے بشر پیدا ہونا فطرت اسلام پر کائنات دسترخوان نعمت کائنات کا خالق اور بچھائے دسترخوان نعمت کے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں شمس شمس چاند کو کہتے ہیں سورج کو کہتے ہیں اور اس کا متضاد جو ہے وہ چاند ہوتا ہے لیکن چاند سرد گرم تر خوشک تاریکی اجالہ خالق مخلوق ثابت سیار یا شکستہ شمس قمر سرد گرم تر خوشک تاریکی اجالہ خالق مخلوق ثابت شکستہ یا سیار ثابت سالم کو کہتے ہیں اور اس کا اولٹ آئے گا شکستہ یعنی ریزہ ریزہ ہو نہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا پھر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں یہ آپ کو میں بتا دی ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تر تر بنانے ہیں یہ الفاظ آپ کے آگے پیچھے دی ہوئے ہیں آپ نے تر اللہ سا یہ نہیں ہے پھر آپ کا نو جو وہ ہم آواز الفاظ جو موجود ہے وہ آپ نے دیکھ ہے ہم آواز الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہے وہ آپ نے ہم میں سے چننے ہیں جیسے جیسے کر اور بھر حکمرانی باغ بانی قدرت نعمت اجالہ تاریکی باری حیوانات نباتات جماعتات وہ الفاظ ان کی آواز ایک جیسی ہے پھر درزیر الفاظ پر احراب لگائیں یہ آپ خود کرنا ہے زیر زبر پیش لگانا ہے ہم کی تیسی اور چھوٹے شرگی تشریح تشریح تو ایسی بھی آپ کریں گی اچھ یہاں پر ایک اور چیز دی ہوئی ہے نظم کیا ہے نظم کیا ہے نظم کے لقوی معنی ترقیب اور تنظیم کے ہیں اس کو اندرلائن کریں عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے لیکن اصلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے جس کا مرکزی خیال ہوتا ہے شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ داخلی اور خارج تاثرات خلم بن کرتا ہے نظم کی لئیت اور موضوع کی کوئی بابندی نہیں یعنی کوئی ضرور نہیں کہ کسی ایک موضوع پر ہی یا کسی خاص موضوع جن پر لکھا جائے اور باقی اوپر نہ لکھا جائے بلکی کسی موضوع پر کسی بہیت میں لکھی جا سکتی ہے اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے اور ایک خاص نام ہوتا ہے اس ناظم کا اور اسی مرکزی خیال کے گر پوری ناظم گھوم رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے پوری ناظم ایک بہر میں ہوتی ہے اس میں قوافی کا معین نظام ہوتا ہے یعنی قافیہ موجود ہوتا ہے اردو شاعری کو محمد حسین آزاد مولانا حالی علاو محمد اقبال جوش ملی آبادی حفیظ زیالندری زفر علی خان احسان دانش اور فیض احمد فیض کے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے یعنی یہ شاعر جو ہیں انہوں نے نظم کے پر بہت کام کیا ہے اور نظم کے حوالے سے اگر ہم کسی کا نام نے تو یہ جو اہم شورہ ہیں ان کے نام آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو نظم کیا ہے کہ نظم آپ کے مطلب آسکتا ہے سوال نظم اور غزل میں فرق غزل کے تعرف ابھی میں نہیں آپ کو پڑھا ہوں گی غزل میں انشاءاللہ پہ جب ہم غزل کریں گے تو اس کے ساتھی میں غزل عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتے کرنا ہوتا ہے اس میں حسن عشقی دستان بیان کی جاتی ہے اور غزل میں ہر شیر کا اپنا ایک الگ معفہوم ہوتا ہے تو سوال آپ کا جو بنتا ہے نظم اور غزل میں کیا فرق ہے یہ سوال پیپروں میں آجاتا ہے اس حوالے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے کہ غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے یعنی وہ بھی شاعری ہے یہ بھی شاعری ہے لیکن البتہ معروف معنیوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں یعنی نظم کا مرکزی خیال موجود ہوتا ہے اور ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے تمام اشعار جو ہے جب کہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے یعنی غزل کے ہر شعر کا مطلب جو ہے جیسے اپنے اندر ایک الگ معنی رکھتا ہے غزل کے ہر شعر کا الگ معفوم ہو سکتا ہے جو سوز و استعمال جو ہے وہ جو نظم میں موجود ہے جس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی ایک چیز کے بارے مختلف الفاظ استعمال کیا جا سکتے ہیں جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ غزل میں شاعر نے ایک ہی شیر میں اپنا مدا ہے یا جو اس بات کرنا چاہ بلکہ جتنے چاہے الفاظ کسی ایک لفظ کے لئے رول سکتا ہے جتنے چاہے وہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے اور جتنا چاہے وہ بول چاہے تو ایک موضوع پر بول سکتا ہے یہ آپ کا نظم اور غزل میں فرق ہے سوال آپ یہ یہ ہونا چاہیے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے نظم کا تعریف یاد کرنا ہے نظم کیا ہے غزل کبھی اور دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے تو یہ آپ کا پیپرک حوالے سے اہم ہے تو الحمدلللہ حفیظ جالندری کی نظم مکمل ہوئی اب آپ لوگوں نے اس کی تشریح کوپیوں میں کرنی ہے جیسے آپ نائند میں کرتے چلے آرہے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے تشریح کریں اور اپنے لکھنے کا طریقہ ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں خوش رہے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے دعا کریں کہ جلدر 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 جائیں اور ہم دوبار اپنی کیاس کا آقاز کر سکیے شکریح تھینک یو اللہ حافظ